ایک گریب لڑکا سپنا دیکھ رہا تھا ہالی وڈ کا سپر اسٹار بننے تھا اور یہیں سے شروع ہوا اس کا پاگلپن اور اسی پاگلپن میں اور آگ لگانے کے لیے اس بندے نے خود کے ہی نام سے دس ملین ڈالر کا چیک لکھا اور تاریخ ڈالی پانس سال بات کی اور اسی پاگلپن نے اس بندے کو نہ تو چین سے جینے دیا اور نہ ہی سونے دیا لگاتار پانس سال چھوٹے موٹے رول کرنے کے بعد ایزیکلی ایک مووی آفر ہوئی ڈم اینڈ ڈمبر اور اس مووی کے لیے انہیں ایک چیک ملا جس میں امانٹ تھا دس ملین ڈالر کا یہ بندہ کوئی اور نہیں ہالی وڈ کا سپر اسٹار جم کیری ہے اور ایسا ہو پایا کیونکہ اس بندے کے اندر اپنے سپنے کو پورا کرنے کا وہ پاگلپن تھا جس نے اسے نہ تو چین سے سونے دیا اور نہ ہی کہیں رکنے دیا اور اسی پاگلپن نے اس بندے کو ہالی وڈ کا سپر اسٹار بنا دیا کیا دوست تیرے اندر اپنے سپنوں کو لے کر ایسا پاگلپن ہے اگر ہے تو جم کیری کی طرح خود کے سپنوں کو پانے کے لیے اس پر پیٹرول چھرک جس سے تیرے اندر بھی ایک آگ لگے اور اگر ایسا پاگلپن نہیں ہے تو اپنے اندر ایسا پاگلپن لا کیونکہ اپنے سپنوں کو بہی لوگ پورا کر پاتے ہیں جس کے اندر کچھ کر گزرنے کی ہمت اور لگن ہوتی ہے کئی لوگ تو اس لیے اپنے سپنوں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں کی میں پڑائی میں اچھا نہیں ہوں میں زیادہ سمارٹ نہیں ہوں تو سن دوست سچن تیندول کر دا گارڈ آف کرکٹ جو کبھی تیندھ کلاس میں تین وار فیل ہو گیا تھا لیکن آج تمیلانڈو میں انگلیس کی بک میں پہلا چیپٹر اس بندے کے نام لکھا گیاتا ہے جسے کبھی اپنی ماروتی ایٹھ ہنڈر لینے کے لیے بینک سے لول لینا پڑا لیکن آج بی ایم ڈبلو برانڈ کا امبیش ڈر ہے اور ایسا ہو پایا کیونکہ اس بندے کے اندر اپنے گیم کو لے کر ایک جد اور پاگلپن تھا جس نے حرس سے فرس تک پہنچا دیا یاد رکھنا دوست تیرے اندر بھی ایسا پاگلپن اور جد ہونا چاہیے جو تجھے جیرو سے ہیرو بنا دے دوست ایسے کئی ایک جامپل ہیں جو نہ تو دیکھنے میں زیادہ اسمار تھے اور نہ ہی پڑھائی میں زیادہ اچھے تھے لیکن ان سب کے بابجود بھی کامیابی کے سکر تک پہنچے کہتے ہیں کامیابی کبھی بھی سکل صورت دیکھ کر نہیں آتی ہے بلکہ کامیاب ہونے کے لیے کڑ چیانو رونالڈو جنہوں نے اپنی محنت سے اپنی قسمت کو بھی بدل کر رکھ دیا جسے آج فٹبول کا گوڑ مانا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رونالڈو کے لیے یہ سفر اتنا آسان تھا بلکل نہیں انہوں نے بھی مسکلے جھیلی پریسانی دیکھئے رونالڈو کی ماں انہیں جنب دینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کے پریبار کی آرتک استطی اچھی نہیں تھی یہاں تک ان کے پاس بچپن میں کھیلنے کے لیے کھیلونے تک نہیں تھے لیکن ان سب کے بابجود انہوں نے پ سکنے کی بجائے سنگرز کرنا سیکھا پندرہ سال کی عمر میں ہارٹ پروبلم کی بجائے سے ڈاکٹر نے انہیں فٹبول کھیلنے سے منع کر دیا اب ان کے پاس دو اپسن تھے یا تو فٹبول کھیلنا چھوڑ دیں یا تو دل کی سرجری کرائیں لیکن اس بندے کے اندر اپنے گیم کو لے کر وہ پاگلپن وہ جت تھی جس کو ہر کنڈیزن میں پورا کرنا تھا بے سک اس بندے نے دوسرا اپسن چنا جس میں جان تک جانے کی امین تھی لیکن کہتے ہیں نا قسمت بھی اس کا ساتھ دی جس کے اندر اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی قابلیت ہوتی ہے اس پروبلم سے ابرے نہیں تھے تب ہی دوسرا پہاڑ ٹوٹ پڑا زیادہ سراب پینے کی بجائے سے ان کے پیتا کی موت ہو گئی جس کا رونالڈو کو بہت بڑا سدمہ پہنچا جس سے ان کی ماں کو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا ان سب پریشانیوں کے باپ جود بھی انہوں نے محنت کرنا نہیں چھوڑا یہ ہوتا ہے اپنے پیسن کو لے کر وہ پاگلپن وہ ج اور ایسے ہی پاگل لوگ آگے چل کر لوگوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں دوست کب تک بہانے بناوگے ایک دن تمہارے ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کا سپنا ادورہ کا ادورہ ہی رہ جائے گا تمہارے ماں باپ کو تم سے بہت امید ہے لیکن آپ دو پل کی خوشی کے لیے ان کے سپنوں کو چکنا چور کر دیتے ہو دوست اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم گریب گھر میں پیدا ہوئے یا تم دیکھنے میں سمارٹ نہیں ہو یا پڑائی میں اچھ نہیں ہو کامیاب ہونے کے لیے یہ سب میٹر نہیں کرتا ہے بلکہ کامیاب ہونے کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کتنا ہارڈ ور کرتے ہو کتنا پوزیٹیو رہتے ہو یاد کرو رونالڈو کو جسے ان کی ٹیچر نے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ فٹوال سے تمہارا پیڈ نہیں پل پائے گا لیکن آج یہ بندہ کئی اسکول اور کالیجیز کا بیش ڈر ہے کہتے ہیں نا اگر تمہارے اندر کچھ کر گجرنے کا زجبہ اور حمد ہے تو خدا کو بھی تمہاری قسمت بدلنا پڑتی ہے میرے دوست آپ کی آج کی گھبائی ہوئی نیند کل اچھے سے سونے کا موقع دے گی ہمیشہ یاد رکھنا بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا ہی پڑتا ہے انت میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا اگر سورج کی طرح جلنا ہے تو روج اگنا پڑے گا جو تمہارے خلاف بول رہے ہیں ان کا موں کامیابی سے بند کرو